پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ملک کے مختلف حصوں میں اور خصوصی طور پر لاہور کے ایک حصے میں انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس سلوٹر ہاؤس میں کس طرح سے جو مردہ حرام جانور ہیں ان کو پروسس کر کے ان کو مختلف طریقوں سے ان سے تیل اور گھی آسل کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح سے وہ تیل اور گھی ہم آپ تک بازاروں میں پہنچتا ہے اور پھر اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے سب کچھ کیا جا رہا ہے دنیا ریسرچ سیل نے اس پر خصوصی ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان سلوٹر ہاؤسز میں کیا ہوتا ہے سمن خان کی ریپورٹ دکھاتے ہیں حصف ایمان ہے صحت مند معاشرے کی تکمیل کے انحصار صفائی پر ہی ہے اس طرح کی بہت سے مثالیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں آئے روز سنتے رہتے ہیں لیکن ان مثالوں پر کتنا عمر ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں بابو سابو نالے کے ساتھ قائم بکر منجی کے سلوٹر ہاؤس میں بکرے اور گائے تو ایک جگہ اگر آپ کا کتہ یا گدھا بھی مر جاتا ہے تو اسے فضول مت سمجھیں بلکہ اس کے مردہ جسم سے بھی پیسے کمائیں یہ پیغام ہے مردہ جانوروں کی چربی سے تیل نکالنے والوں کا دنیا ریسر سیل اور مہتمہ ماہولیاب کی ٹیم نے جب بکر منجی مسپاہ خانوں کے گردو نواح کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں مردہ گدھے کتے چوہے اور دیگر مردہ جانوروں سے نکالی گئی چربی کو پگھلا کر تیل نکالا جاتا ہے جو موزر سہت اشیاء بیشنے والوں کا کاروبار چلانے میں مدد دیتا ہے دہی جیلی ٹوفیوں کھانے کی مختلف اشیاء عدیات لپسچکس اور دیگر کاسمیٹکس میں استعمال ہونے والی جیلیٹن بھی شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے یہی بیوپاری تیار کرتے ہیں یہاں مردہ جانوروں کی جلائی گئی ہڈیوں کے صفوف سے جیلیٹن بنائی جاتی ہے مرتہ اور زبا ہوئے جانوروں کا استعمال تو اپنی جگہ ان کارخانوں میں لاہور بھر کے ہوتلوں سے بچی ہوئی ہڈیاں بھی ریسائیکل کی جاتی ہیں استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو دھوپ میں پھیلا کر خوشک کیا جاتا ہے پھر انہیں مشین میں ڈال کر تیل نکالا جاتا ہے جس سے برتب اور کپڑے دھونے والا سابن اور سرف بنایا جاتا ہے استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو اُبالنے سے نکلنے والے کیڑوں سے نظریں چُرائے یہاں کام کرنے والے افراد اسی فضلہ سے چربی نکالتے ہیں جانوروں کے خون کو بھی یہاں بڑی مدان میں پکایا اور خوشک کیا جاتا ہے جس سے مرگیوں کی فیڈ میں ڈلنے والی خات بنائی جاتی ہے بازاروں سے مہنگے داموں ملنے والی سوسیجز اور ہارٹ ٹوکس کا بنیادی جوس یعنی انتریاں بھی انہی مذبہ خانوں میں پیار کی جاتی ہیں بدبو اور گندگی کی پرواح کیے بغیر یہ لوگ چھوٹے جانوروں کی انتریوں کو دھونے کے بعد نمک لگا کر محفوظ کرتے ہیں اور بڑے جانوروں کی انتریوں میں ہوا بھر کر انہیں شکھایا جاتا ہے اور پھر انہیں بیرون ملک پر آمد کیا جاتا ہے ہم تو کریچی تک کرتے ہیں کریچی سے پھر وہ باہر بیٹھتے ہیں باہر جاتا ہے سارا مال یہ وہ پھر کمہ پھرکے کھاتے ہیں اس تمام عمل کے دوران ان مذبہ خانوں سے نکلنے والا فازل مادہ نالیوں میں بہ جاتا ہے جو آخر میں بابو سابو نالے میں جا گرتا ہے آبادی میں قائم ان مذبہ خانوں سے اٹھنے والا دھوان اور بدبو آس پاس کے مکینوں کے لئے بھی پریشانی کا باعث ہے گو کے لاہور کی عبادی میں قائم ان مذبہ خانوں میں حلال و حرام ہر قسم کے جانروں کے تمام عذاق کو مختلف استعمال میں لائے جاتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ہماری روز مرہ استعمال کی اشیاء کا حصہ بنتے ہیں حکومتی اہدداروں کی جانب سے مذبہ خانوں کو رہائشی سکیموں سے دور منتقل کرنے اور ان کار خانوں میں سائنسی طریقہ کار سے حلال جانروں کے عذاق کو استعمال میں لا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والوں کو بھی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ سلوٹر ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں جو تیل اور جو گھی بن رہا ہے وہ کس طرح سے بازاروں میں پہنچ رہا ہے اور پھر آخر کار یعنی الٹیمیٹلی جا کر وہ ہماری اور آپ کی خوراک کا حصہ بنتا ہے اس حوالے سے بھی دنیا نیوز کے ریسرچ سیل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور یہ رپورٹ بھی سمن خان نے تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آپ تک یہ جو تیل مہا سے نکالا جا رہا ہے کس طرح سے ہم تک پہنچتا ہے دنیا نیوز سے لاہور نے جب اکرمنٹی بزبا خانوں کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں ہیلال جانروں کے ساتھ ساتھ مرداد گدھے چوہے اور کتے جیسے حرام جانروں کی چربی سے بھی تیل نکالا جاتا ہے جو کھلے تیل کے نام سے دکانداروں کو سستے داموں بیچا جاتا ہے شہریوں کی بڑی تعداد بھی پیکٹ والا مہنگا تیل خریدنے کی بجائے مارکیٹوں سے عام ملنے والے کھلے تیل کو سستا ہونے کے باعث ترجی دیتے ہیں بازاروں میں فروخت ہونے والی کھانے پینے کی تلی ہوئی اشیاء بھی اسی غیر میاری سستے اور موزر سہت تیل میں بنای جاتی ہیں موزر سہت تیل کی حقیقت سے نظریں چورائے دکاندار اپنا کاروبار چلا رہے ہیں دنیا نصر سل کے جانب سے مذبہ خانوں پر مارے جانے والے چھاپے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہاں حلال و حرام جانروں کے عذاقوں مختلف استعمال میں لائے جاتا ہے جس سے شہریوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے حلال و حرام کا بلا تفریق استعمال اسلام کی روز سے بھی ناجائز ہے رپورٹ نشر ہونے کے بعد مذبہ خانوں کی سامنے آنے والی حقیقت پر شہری بھی تحفظات رکھتے ہیں حکومت کا تولین فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں کیونکہ عوام تو ویسے ہی پس رہی ہے اور مزید آپ اس طرح کے کام کریں اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے تو قانون اور اصولا جرم ہیں شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والوں کا تائین کر کے دنیا نیوز نے تو اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مجرمانہ کاروبار کو روپنے کے لئے کیا اقدامات کرتی ہے کیمرو میں نے جازلی کے ساتھ سمن قان دنیا سرد سے لاہور